جی میں کل ملا تھا الحمدللہ اور یہ میرا قانونی آئینی حق ہے ان کے ایک ٹیم پلیئر ہوں ان کے ایک سپائی ہوں تو انشاءاللہ مختلف امور کے حوالے سے ان سے ملاقات میرا قانونی اور آئینی حق ہے اس کو میں پروپر لیگل پروسیزر یوٹیلائز کر رہا ہوں انشاءاللہ اچھا شریعت صاحب کل جی میری ملاقات ہوئی ہے ہم کوئی چھے لوگ تھے اور دو پولیس کے عملہ بدنی یونیفارم میں تھے تو اب مجھے بتائیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں لیگل ہیں پولیٹیکل ہیں سوشل ہیں فائننچل ہیں گلوبل ہیں اور ہمارے ذاتی بھی بہت سارے مسائل ہیں خان صاحب کی فاملی کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے تو یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور انشاءاللہ امید ہے اس پر ابل درابط ہو جائے چالیس رکنی کابینہ بننے جاری ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہے وہ بنانے جارے ہیں تو آپ کا ایک بیان تھا کہ ہم ان گھس بیٹیوں کو مثال بنائیں گے تو اب یہ وہی گھس بیٹی ہے جو ہیں چالیس رکنی کابینہ کے ساتھ بن رہے ہیں اور کلاسٹرین کی سولہ مہینے کی تھی اس میں تو مرحال سے اسی تک پہنچ گئے تھے تو آپ یہ نمبر فگرز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کیا سمجھتے کیا کریں گے دیکھیں جی جب اللہ کی پٹکار اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ای ڈی ایم فیز ون is a classic example اور اب انہوں نے کتنوں سے commitment کی ہیں یہ میرے خیال میں اس تعداد کو بہت بڑھائیں گے لیکن ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے قوم سے وعدہ ہے آپ ان کی body language دیکھ لیں آپ ان کی سوچ دیکھ لیں اور ایک شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کروں تو کیا کروں بلکہ دونوں بھائیوں کو اور مجھے حیرانگی اس لیے کہ وہ پارٹی جس جو نظریات کی بات کرتی ہے بلیادی حقوق کی بات کرتی ہے پاکستان کے عمام کی بات کرتی ہے وہ ایک دفعہ پھر اور یہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو ان کے ساتھ الائنس کی ہے یہ اپنی سیاسی موت یہ بھی پارٹی بھی مر جائے یہ میں آپ کو انشری بتا رہا ہوں ایک political worker student of international politics ان تمام پارٹیوں کی ساتھ ختم ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم میں وہ تمام لوگ جو ان کے کیوٹیم پلیئرز تھے باقی political parties انہوں نے تو اپنا جو بتانا تھا بتا دی ہے ان کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگ استراب میں مبدلہ ہیں تو یہ جو ہے یہ اللہ نہ کرے لیکن ان کو گینگرین لگ چکا ہے اور یہ غریب کٹیں گے سارے انشاءاللہ ایک سال بعد تقریبا میں قائد سے ملنے کیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو گلے لگاؤں ان کا ماتہ چوم ان کا ہاتھ چوم لیکن بدکس باتی سے میں ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکا ایک تو ان کو انفیکشن تھا بسر ان کو بہت دور بٹھائے گئے تو انفیکشن ہے ان کو باقی ماشاءاللہ صحت ان کی ان کے ڈولے ان کے شولڈرز ان کا چیسٹ ان کی باڈی لینگویج ان کی آنکھوں میں جو حرارت تھی جو ان کی آنکھوں میں الحمدللہ وہ غیرت اور وہ جو ایک سپارک تھی وہ ان کو پہلی اڑا لے چکی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے خان اسی ایوان میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا حلف لیں گے اور پوری دنیا دیکھتی رہ گی کیونکہ پہلے بھی لوگ ہمارا مزاق اڑاتے رہیں ایک دفعہ پھر مزاق اڑا لیں تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے اور حق کا ساتھ دینے والا رب ہوتا ہے آج ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے سپریم کورڈ میں زلف کارلی بیانہ کے بھٹو کا جو قتل تھا وہ غلط دیکھیں اللہ نے قرآن میں قومیات قوم شمود قوم نمرود مختلف قوموں کا ذکر کیوں کی ہے ہمیں سمجھانے کے لئے اگر ہم ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو یقین جانیے جو آج اس ملک کا حال ہے تو میں ایک چیز پر ایمان اور یقین ہوں کہ اگر ہم ماضی سے نہ سیکھیں اور ہم متحدنا ہوئے اور ہم نے جس مقصد کے لئے ملک بنا تھا اور جس مقصد کے لئے اس ملک کا آئین بنا تھا اور جس مقصد کے لئے کلمہ ایسوسییڈ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس وقت تک ہم کامیابی تو دور کی بعد ہم دنیا میں عبرت کا نشان رہیں گے کوئی ہمیں سیریس نہیں لے گا آج دنیا آپ کو سیریس نہیں لے آپ کا مزاق اڑا رہی ہے لیکن میں آپ کو بڑی امانداری سے بتاؤں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے آپ پٹری پہ چڑھنے لگے ہیں ہم انشاءاللہ اہوان میں آگئے ہیں اور اہوان میں اب آپ انشاءاللہ پاکستان کی اداروں کی پاکستان کے مستقبل کی اور آنے والی نسلوں کی حوالے سے ایسے انیشیٹیوز دیکھیں گے جس کو آپ یوٹیوبرز کو آپ سب کو سلام ہے کیونکہ آپ ہی ہماری آواز بنیں باقی تو ہمارا بلاک آؤٹ تھا ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں یعنی میں نو تاریخ دوپیر تین بجے تک میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور تین بجے کے بعد سلوٹ شروع ہوئے اب سب رابطے کر رہے ہیں اب جو پرائم ٹائم شوز ہیں اس میں بلایا جا رہے ہیں یہ ہے کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے نہ کہ عوضوں کی ہم نے بدقسمتی سے عوضوں کو ترجیح دی اسی لیے ہمارے یہ حال سر یہ بتائیں کہ پی کے سیملی میں جو خاتون کے ساتھ ہے قوم کی ماں بہن بیٹیاں ہماری عزت ہیں اور آپ مربانی کر کے میری اس بہن کا رویہ دیکھ لیں جس طرح وہ علی امین گھنڈہ پور کے پاس چلتے گئیں ہیں میں ایک دفعہ پھر کیونکہ میں خود ایک باب ہوں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے روایات پر کوئی سعودے بازی نہیں ہمیں پھر بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کوئی کچھ بھی کر لے کیونکہ ہمارے لیے مثال امام علمیہ میری لیڈر وہ مثال امام علمیہ کی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسے اگزمپلری لیڈر ہیں اور ان سے ہم نے سیکھنا چاہیے ہم نے دل بڑے کرنے چاہیے لیکن میں آپ سے یہ آپ کے توسط سے قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو باقی پلٹیکل پارٹیز کے کی سٹیکھولڈرز کو یہ ریکویسٹ کروں گے بطور ایک بھائی بطور ایک ملک کے پاس ہی گئے کہ ہم نے تو اپنے رویوں پر نظر سانی کر رہی ہیں پلٹیکل پارٹیز جو ہمارے بارے میں مختلف رائے رکھتی تھیں ہم پر کراس لگایا گیا تھا ہمارے بارے میں مس پرسپشنز تھی ایک عجیب قسم کا بیانیاں پیش کیا جارہا تھا اس سارے کے سارے الحمدللہ رد ہو گئے ہم ہر جگہ بیٹنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی آنی باری نصروں کے لیے اور سب سے بڑھ کر گرول آف لاو اور آئین پہنے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت بیتر اللہ ہیں нова بیتر پاکستان ڈیلیقا موسیقی